اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے تو میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی پیس کبھی بھی انکریز نہیں ہوگی اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ جب بولنگ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پورے رانب سے اچھا باہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا رانب نہیں اچھا ہوتا اس لیے پیس جنریٹ نہیں ہوتی پیس انکریز نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بولنگ کرنی ہے نا اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ بول کرتے ہیں یہ ایسے بول کر دیتے ہیں اس کو ادھری ڈان کرتے ہیں اس کو ادھر ڈان کرتے ہیں نون بولنگ آم کو ادھری ڈان کر دیتے ہیں اسی لئے ان کی پیس نہیں انکریز ہوتی تو جو میرے آپ کو ٹکل شیئر کرنی ہے تو اس کو آپ نے فولو کرنا ہے اور مطلب آپ نے اس کو ریگولر بیس پر کرنا ہے آپ نے مطلب آپ نے پندرہ سے بیس سیٹ روزانہ کے ریگولر بیس پر کرنے ہے اگر آپ ہی ایک اچھا فاسٹ بولر اپنی پیس انکریز کرنا چاہتے ہیں تو گائز چلیں میں آپ کو کر کے دخاتا ہوں کہ آپ کیسے نون بولنگ گام کی آپ ٹپس آپ اور سکل برل کیسے کریں تو گائز آپ کو میں کر کے دخاتا ہوں تو آپ نے ایسے ہی پرفارم کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو کر کے دھائی ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں جن کی بولنگ میں یہ مسٹیک ہیں اگر آپ کے دوستوں کی بولنگ میں مسٹیک ہے تو آپ ان کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تاکہ آپ کے بھائی کا بھی فائدہ ہو تو اگر گائز آپ کو اچھی بھی لگتے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں تو گائز چلیں ویڈیو کو ہلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیپ چینل بورے والا کرکڑ بلوک تو گائز آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی سپیڈ کیسے انکریز ہو آپ بھی سوچتے ہیں کہ میری یار سپیڈ نہیں انکریز ہو رہی ہاؤ ٹو انکریز بولنگ سپیڈ تو آج آپ کو میں ایسی آپ کی جو مسٹیک وہ کرتے ہیں مسٹیک وہ کون سے کرتے ہیں کہ آپ فاسٹ بولنگ تو کرتے ہیں آپ سپیڈ سے بھی بولنگ کرتے ہیں لیکن آپ کی سپیڈ اس سے اور بھی زیادہ ہو کیسے انکریز ہو تو میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کی سپیڈ کیسے انکریز ہو کہ آپ یہ ایک اچھے فاسٹ بولنگ بنیں اپنا مدلپ اپنی سپیڈ انکریز کریں تو گائز آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو آپ فاسٹ بولنگ کرتے ہیں لیکن آپ جو نون بولنگ آم یوز نہیں کرتے نون بولنگ آم یوز ایک آپ کی بولنگ میں میجر کی اٹریکٹر ہے مطلب ایک مین ہے مطلب اگر آپ اس سینٹ سے کلے سے بول کرتے رہیں گے آپ کی سپیڈ انکریز نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کو پرپر یوز کریں گے آج آپ کو میں اس کو نون بولنگ آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے امپروف کریں how to improve non bowling up اپنا non bowling up کیسے improve کریں کیسے آپ اپنی speed increase کریں تو گائز یہ میرے پاس ایک لیدر بولا اور ٹینس بول ہے تو آپ کو میں کچھ ایسی دو تین tips شیئر کرنے والا ہوں کہ جس کی وجہ سی آپ کی پیس 100% increase ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک واج کرنی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو skip کی تو آپ کی پیس کبھی بھی increase نہیں ہو سکتی اگر آپ بھی ایک اچھا فاسٹ بولر بننا چاہتے ہیں کہ میری بھی یار speed increase ہو میں بھی ایک اچھا فاسٹ بولر بنوں میں بھی اپنی bowling سے batsman کو دراؤں batsman کو مطلب انجل کروں تو گائز آپ کا بھی dream ہے کہ میں بھی ایک اچھا فاسٹ بولر بنوں اپنی مطلب country سے represent کروں تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک واج کرنی ہے تو گائز آپ نے مجھے like بھی کریں اور share بھی کریں thank you guys تو گائز جو میں نے آپ کو non bowling عام کی جو آپ کو میں نے tips بتانی ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو گائز آپ نے ایک tennis ball کا use کرنا ہے تو ایک leather ball کا use کرنا ہے تو جو آپ نے tennis ball وہ آپ نے اس hand میں پکڑنی ہے جس hand سے آپ board deliver کرتے ہیں تو یہ جو non bowling عام کیوں کہ یہ weighted ball ہے آپ نے simple کیا کرنا ہے میں آپ کو بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے non bowling عام use کرنا ہے تو اگر آپ یہ use نہیں کرتے تو میں آپ کو guarantee سے کہہ رہا ہوں آپ کی pace کبھی بھی increase ہوگی اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ جب bowling کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پورے رانب سے اچھا باقیاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا رانب نہیں اچھا ہوتا اس لئے pace generate نہیں ہوتی pace increase نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے bowling کرنی ہے اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ bowl کرتے ہیں یہ ایسے bowl کر دیتے ہیں اس کو ادھر ہی down کرتے ہیں اس کو ادھر ہی down کرتے ہیں non bowling آپ کو ادھر ہی down کر دیتے ہیں اس لئے ان کی pace نہیں increase ہوتی تو جو میں نے آپ کو tips share کرنی ہے تو اس کو آپ نے follow کرنا ہے اور مطلب آپ نے اس کو ریگولر بیس پر کرنا ہے آپ نے مطلب آپ نے پندرہ سے بیس سیٹ روزانہ کے آپ نے ریگولر بیس پر کرنے ہیں اگر آپ ہی ایک اچھا فاسٹ بولر اپنی پیس انکریز کرنا چاہتے ہیں تو گائز چلیں میں آپ کو کر کے دخاتا ہوں کہ آپ کیسے نون بولنگ آم کی آپ ٹپس آپ او سکل برل کیسے کریں تو گائز آپ کو میں کر کے دخاتا ہوں تو آپ نے ایسے ہی پرفورم کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو کر کے دھائی ہے تو گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں جن کی بولنگ میں یہ مسٹیک ہیں اگر آپ کے دوستوں کی بولنگ میں مسٹیک ہے تو آپ ان کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو گائز اس طرح آپ نے بیٹھنا ہے یہ دیکھیں ایسے بیٹھنا ہے اگر آپ اس طرح بیٹھیں گے تو آپ کا جو ہینڈ آپ کا ایدھر گھٹنے پر بول آپ کا ہینڈ لگے گا آپ کو انجری رہا سیکتے تو آپ نے کیسے بیٹھنا یہ جیسے میں کرنا ہو жی pear Eyes دیکھے آپ نے ایسی کرنا آپ نے سمپل بس آپ نے پہلے ایک دو سال آپ نے ویسے کرنا ہے ایسے پر فرم کرنا کہ آپ نے پور ایک چند آپڑھ ایکشنگ لینا ہے ایسے دیکھیں آپ نے پورا نون بوولنگ ہون گام کھولنا ہے یہ دیکھیں ایسے بہت نہیں کرنا آپ آپ نے پہلے آپ نے بول نہیں کرنا آپ نے ایزی دی کرنا یہ دیکھیں آپ کرنا ہے نا تو آپ آپ کی ہنڈر پرسینٹ پیس انکریز ہو سکتی ہے پہلے آپ نے ایسے کرنی ہے ایسے ایسے کرنی ہے بول نہیں ڈیلیور کرنا جب آپ کو فیل ہونے لگ جائے نا کہ میرا بول اب مطلب میں کر سکتا ہوں آپ نے پھر آپ نے پندرہ سے بیس ہٹ کرنے اس کے بعد آپ نے ایک دو اوبر آپ نے پورے رانب سے بولنگ کرنی ہے جیسے آپ اپنی بولنگ کی پریکٹس کرتے ہیں میرے چلتے ہیں تو آپ نے یوز کرنا فیل کرنا یہ دیکھ رہی ہائیز اگر ایسے آپ نے آپ کوпри Integritäten آئیس آپ surgeon گروی دیکھند آپ نے سیپل یہ کرنا آپ نے ہم آپ نے پہلے ایسے فیل کرنا آپ نہیں ایک ایکشن آپ نے کرنا ہے اب یہ دیکھیں نوربولنگ آپ نےکان کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے بیٹسمن گھڑائی میں نے بیٹسمن کے گریے بانگو پکڑ کر اسے کھ کرتے ہاؤں آپ کو حسنופہ آپ نے ا ایس اپنے پر فرم کرنا گئی یہ دیکھیں ایسے اب آپ کو میں بول بھی ڈیلیور کر کے دھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے آپ نے بول کو اپنے ہینڈ کو اپنے نون بولنگ آپ فیل کرنا کہ میں جی میں اس کے ڈھل کر رہا ہوں اس کی ایکسرسائز پریکٹس میں کر رہا ہوں آپ نے فیل کرنا اسے ایسے کھینچنا ہے کہ میں نے بیٹس مین کو میں نے کھیچنا ہے اپنی طرف تو آپ کا مائنڈ یہ ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھا فاس بولر بننا چاہتے ہیں تو گائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ایڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تیکیو گائیز